السلام علیکم ورحمت اللہ شب برات نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نفل نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اور کس وقت یہ نفل پڑھنے چاہیے؟ یہ چند ایک سوال کافی دوستوں کے طرف سے پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے؟ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس رات کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یعنی پندرہ شعبان کا سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اور پندرہویں شعبان کی شب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین غروبِ افتاب سے ہی آسمانِ دنیا پر اپنی رحمتِ نازل فرماتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کوئی رزق مانگنے والا کوئی مسئیبتوں سے نجات مانگنے والا کوئی عافیت طلب کرنے والا تو یہ سلسلہ تلو فجر تک رہتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے کہ کس وقت نفل پڑھنے چاہیے تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غروبِ افتاب سے لے کر تلو فجر تک اپنی رحمتِ آسمانِ دنیا پر نازل فرماتا ہے تو اس رات میں جب چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں عشاء کے بعد یا اسی طرح رات میں کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں تلو فجر تک جب چاہیں آپ نفل نماز قرآنِ مجید کی تلاوات ذکر ازگار تصویحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں اس رات میں جو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کوئی الگ سے نہیں ہے کچھ خاص طریقے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ وہ مستحب ہیں یہ نہیں کہ انہی طریقوں سے ہی نفل نماز ادا کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے جس طرح باقی دنوں میں نفل ادا کیے جاتے ہیں جس طرح باقی نمازوں میں زہر کی نماز کے بعد جو دو رکعت پڑھے جاتے ہیں نفل اسی طرح مغرب میں عشاء میں یہ جو نفل نماز ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نفل نماز شب برات کی رات ادا کر سکتے ہیں مقصد صرف اس رات میں قیام کرنا ہے کیونکہ حدیث میں ہے حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو مقصد یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے اب چاہے نفل نماز ادا کریں جس طریقے سے ادا کریں اب دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں چار چار رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ ان میں پڑھا کیا جائے تو دیکھیں جس طرح باقی نفل نمازوں میں ہم جو قرات کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا جو طریقہ ہے پڑھنے کا یعنی سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پھر صورت فاتحہ پھر کوئی صورت ملائیں گے رکوع اور سجود ایک رکعت مکمل ہوگی دوسری رکعت میں پھر اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھیں گے صورت فاتحہ پھر کوئی صورت ملائیں گے اسی طرح رکوع اور سجود قادہ میں بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر اپنے دو رکعت نفل مکمل کریں گے تو اس طریقے سے جیس طرح باقی دنوں میں نفل نماز ادا کی جاتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس رات بھی ہم عبادت کریں گے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں اور نفل نماز نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نفل نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی عمل ہے نیت دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے نیت کرنا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر زبان سے کرنا بھی چاہیں تو اس طریقے سے ان کالمات کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں نیت کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالی کی مو میرا قابش شریف کے یا پھر اسی طریقے سے آپ اگر جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہتے ہیں یعنی دس رکعت ہوں یا بیس رکعت نفل ادا کرنا چاہتے ہیں جتنی رکعت بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اکٹھی بھی نیت بان سکتے ہیں یعنی اس طرح اگر بیس رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں بیس رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالی کی مو میرا قابش شریف کے یہ نیت ہے اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے یہی نیت دل میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں اور باقی پڑھنے کا طریقہ میں نے ارز کر دیا لیکن یہاں پر میں ارز کروں گا کہ اس رات میں صلاة و تصویح کا احتمام ضرور کیجئے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور صلاة و تصویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ اس کو ضرور واج کیجئے گا تو اس رات میں صلاة و تصویح کا احتمام ضرور کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ رب العالمین اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں چھوٹے بڑے پوشیدہ ہیں یا اعلانیاں ہیں اللہ رب العالمین تمام کے تمام صلاة و تصویح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے تو صلاة و تصویح کا احتمام کریں تلاوت کریں قرآن مجید کی اور اس طرح ذکر و اذکار کریں تصویحات وغیرہ کر کر اس رات کی برکات حاصل کریں اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے فلا وقت میں یہ کرنا چاہیے تو اس چیز میں نہیں الجیں جب آپ چاہیں نفل نماز ادا کرنا چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ ذکر اور اذکار کر سکتے تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں قیام اور دیگر جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ